بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلازٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین حکومت کو گھر بھیجنے کے دعوے اپوزیشن آپس میں گتھم گتھا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں بلاول بھٹوز زرداری نے توپوں کے سیدھے رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف رکھے ہیں اور پاکستان مسلملی گنون بھی اب گرمہ گرم بحث میں پڑ چکی ہے اور انہوں نے کشمیری ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان مسلملی گنون کے جتنے سربراہ ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں یا ان کا پورا خاندان ہو وہ تو کشمیری ہے اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے وہی جنگ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں کوئی بھی دوسری حکومت کوئی بھی دوسرا فرد کشمیریوں کی حمایت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ایک دوسرے پر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں زیادہ تر الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان مسلملی گنون پر لگائے جا رہے ہیں بلاول بھٹوز زرداری نے آج گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے اور پاکستان مسلملی گنون کی نائب صدر مریم نواز نے آزاب کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا ہے وہ بھی ملاحظہ کیجئے ناظرین اسی سیاسی ونظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ نے اندلیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اندلیب صاحبہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن جماعتوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو ٹیسٹ کیس بنا لیا ہے ہر کوئی اسی تگو دو میں ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن وہ جیت جائے دوسری پارٹی پہ وہ حاوی ہو جائے تو جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کشمیر کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ جو الزامات لگ رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک کامیابی ملے گی اس آزاد کشمیر الیکشن میں شکریہ جی میرے خیال آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کیس ہے تو ٹیسٹ تو یہ ہار گئے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ اتنا عوام کو بے وکوف نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ جب کچھ نہیں آپ کے پاس رہتا ہے نا تو پھر آپ وہ سندھی کارڈ جاگ پنجابی جاگ کارڈ اور اب کشمیری کارڈ استعمال کرنا شروع گئے آپ دیکھیں کہ اتنی ڈیسپریٹ ہے یہ ہر طریقے سے فیل ہو چکے آپ کو بھی یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ ڈیسمبر تھرٹیت تک حکومت گئی آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے کہا منارے پاکستان پہ یا آر ہو گئی یا پار پار ہو گیا اس کے بعد کہا کہ جی ہم نے سینٹ کے الیکشنز جو ہے بوئی کارڈ کرنے کوئی نہیں کیے پھر کہا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے کوئی نہیں کیا پھر کہا جی ریلیز نکالیں گے کوئی نہیں نکالی پھر کہا جی عدم اعتماد کریں گے آ کے ہم اسیمبلیوں میں ہیں ہم اپنی پاور شو کریں گے سڑکوں میں فیل ہو گئے اسیمبلی میں آئے بجٹ آیا نہ ان کا شہباز شریف آئے نہ ان کے چالیس لوگ آئے یہ ان کا حال ہے اور یہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کشمیری ہیں آپ بھی کشمیری ہیں اگر ان کو کشمیریوں کا اتنا دکھدر تھا تو ساری عوام پوچھ رہی ہیں ان سے سوال کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کشمیر پہ کیوں چھپ ہوتے تھے اگر اتنا دکھدر تھا تو نواز شریف صاحب گئے انڈیا مودی کی سیلیبریٹ کرنے اناؤگریشن اور وہاں غریت کے نیڈروں سے ملنے سے انکار کر دیا اگر اتنا ان کو اندلیب آباس صاحبہ اندلیب آباس صاحبہ ایک بار بار تقریر جو بلاول بھی کہتا ہے جس پہ مریم بھی بات کرتی ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا کہ مودی کو الیکشن جیتنا چاہیے اس کی الیکشن جیتنے کے لیے دعا کرنی چاہیے تو کیوں مودی کے لیے یہ جو لفظ کہا تھا اس کی منطق کیا تھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ بڑا اپنے صحیح سوال کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ وہ یوز کرتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب وہ الیکشنز ہو رہے تھے تو مودی کی لک رہا تھا کہ بہت مجورٹی سے جینتے گئے تو ایک اینکر نے ان کو سوال کیا کہ یہ تو لگتا ہے مودی دوبارہ چیز جائے گا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے پاس ایک واضحہ مجورٹی ہوگی تو شاید اس سے ڈیل کرنا آسان ہو کہ بات چیت ہونی چاہیے بکوز وہ ڈیسیشن لے سکے گا کانگرنس کے پاس چونکہ ایک مائنورٹی ہوتی تو وہ اس کے لیے ٹف ڈیسیشن لینا مشکل ہوتا ہے اس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی تھی ورنہ آپ کو پتا کہ مجورٹی کسی کے پاس ہوگی تو وہ برسر اقتدار آئے گا نا مائنورٹی میں ہوتے ہوئے کون برسر اقتدار آئے گا مجورٹی بھی اگر نہیں ہے اگر آپ اتحادیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تو فیصلے تو اسی کہی ہوں گے نا جو وزیراعظم ہوگا وہ تو فیصلے ہوتے ہیں لیکن دیفنٹلی الائنسز کے ساتھ جانے سے آپ کی ڈیسیشن میکنگ افیکٹ ہوتی ہے آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور سپیشلی جب بہت ٹف فیصلے ہو تو کیا ہم یہ سمجھے کہ وزیراعظم عمران خان کا جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ کمزور ہے بنسبت مودی کے یہ تو بالکل آپ نے ایک بالکل اوپر سے مار دی ہے نا بات وزیراعظم کا فیصلہ دیکھیں کہ سارے دنیا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایپسلوٹلی نوٹ نہیں بیس دینے چاہے سی آئی اے کا بندہ آئے چاہے اینسٹی کا بندہ آئے چاہے کوئی بھی آئے چاہے وہ ہماری فیٹک میں بات مانے نہ مانے ہم نے نہیں دینے وزیراعظم عمران خان ایک بالکل ڈیفرنٹ کیٹگری ہیں جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا کے لیڈرز کی ایک وہ ڈیفرنٹ کیٹگری ہیں وہاں ہندو فتہ چلتی ہے وہاں جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طرح دلیت کے ساتھ کس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں سو وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹگری ہے جہاں پاپلزم اور پبلک پریشر کے نیچے وہ بہت سے فیصلے کر دیتے ہیں اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مودی شاید سیکیور ہو تو وہ شاید یہ ہمت کرے کہ جی ڈائلاغ کو ایکسپٹ کر لے اس کی بات کی تھی برنا مودی کس کی شادی پہ آیا تھا نواز شریف کی نوازی کی شادی پہ یہ بری چھ بات کی اندریس صاحب ہے آپ نے کہ مودی کس کی شادی پہ آیا تھا مودی کس کا دوست ہے مودی ہندوئزم پہ یقین رکھتا ہے مودی مسلمانوں کا دشمن ہے مودی نے کشمیر کے اندر سب برا کیا پھر ہم کس طرح توکو رکھتے ہیں کہ مودی آ کے ہم سے مذاکرات کرتا اور مودی کو چیز مان لیتا ہے دیکھیں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار سال ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں رہا مطلب آپ یہ سوچیں کہ وزیر خارجہ ہی نہیں رہا اور جو وزیر خارجہ انکوگنیٹو تھے وزیر آزم نواز شریف وہ چوبیس ٹریپس انہوں نے کہا کی لنڈن میں کی اپنی فیملی کے ساتھ کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے لیکن خود اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بچے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جائدادیں وہاں ان کی فیملی وہاں ان کا جینا مرنا وہاں ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب وزیر خارجہ ہی نہیں تھا تو کیا ڈیسیشنز ہونے تھے آپ کے ساتھ کوئی بات ایران آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا آپ کے ساتھ آپ نے ساؤتی ریبیاں بات کرنے کو تیار نہیں تھا یو اے ای والا دس سال آپ کے آپ کے وزیڈ نہیں کرنے آیا یہ سارے تعلقات کیوں خراب ہوئے کیونکہ خارجہ پالیسی کوئی نہیں تھی چلیں آپ خارجہ پالیسی آپ کے آگئی یا اللہ کہہ رہی اس ملک کے لیے بہتری ہے حضرت آج مریم نے کہا ہے مریم نوہ صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن شوری کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ڈی چونک اسلام آباد میں دھڑنا دیں گی کیمپ لگائیں گے احتجاج کریں گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن شوری ہونے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ سوچیں کہ یہ ہار گئے ہیں مطلب ابھی تو الیکشن شروع نہیں ہوا تو ان کو پتا ہے انہوں نے ہارے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ مہینے پہلے گلکت بلتستان میں اتنی پڑکیں ہیں جناب بلاول یہ اور مریم یہ خودہ پاڑ بیج میں سے دو دو سیٹے نکلی یہ ان کا حال ہے ان کو یہ ایک جلسہ نہیں خود سے کر سکتے گیارہ پارٹیاں کٹھی ہو کے پھر بھی مولانا فضل و ریمان کو اپنے بچے لانے پڑتے ہیں مدرسوں میں سے ایک جلسہ نہیں کر سکتے ابھی بھی شہباز شریف جلسے پہ گیا ہوا تھا تو کس کے کندے پہ کولانا کے کندے پہ تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو انہوں نے ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے ہیں اور دوسری بات اندلیم صاحب اچھلے یہ بتا دیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں مجھے آپ تیرے کے انصاف اپنی کارگردگی کی بنیاد پہ کشمیر میں الیکشن جیتے گی نیسی طرح ہے نا تو پھر بتائیں یہی کارگردگی جس پہ آپ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں کئی الیکشن زمینی الیکشن ہارے تو پھر کیا اس کے فوری بعد ایسی تبدیلی آگئی ہے کہ آپ سمجھ دیں کشمیر میں چرزرڈ ملے گا دیکھیں جو ہم دو سیٹے جو ہیں ہماری وہ جب آپ اپنی سیٹے ہارے وہ لما فکریہ ہوتا ہے اور وہ نوشیرہ بھی اور کراچی بھی لما فکریہ بلکل ہے نوشیرہ میں چاہے بھائیوں کی لڑائی ہوئی جو کچھ بھی ہوا ہم ہارے یہاں بھی اگر نیچے والا ہمارا جو پی پی والا تھا وہ ٹکٹ لینا چاہتا تھا اوپر والے کی اور اس نے پوری ایک پی پی میں کامپن نہیں کی پھر بھی ہم ہارے یہ ہمارا لما فکریہ باقی ساری سیٹن دیکھ لیں آپ پنجاب کے اندر ڈسکے میں ہم چالیس ہزار سے ہارے تھے پہلے دوزار اٹھارہ میں اب ہم 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 نے بتیس ہزار گین کی ہے اس کے علاوہ وزیر آباد میں دیکھ لیں آپ اکیس ہزار ووٹ ہم نے گین کی ہے اور یہ آبیسلی ایک انکمبنٹ گورنمنٹ ہے کوویڈ آیا مہنگائی ہو گئی تو اس میں اگر ہم نے اتنا گین کی ہے تو اب تو دیکھیں ہماری چار پیصد گروہت ہو گئی مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں ریکارڈ آپ کی جس کو کہتے ہیں اس وقت ایکسپورٹس ہیں جوپز بن رہی ہیں مینیو فیکچرنگ ہو رہی ہے اندریم صاحبہ اس پہ آگے چل کے بات کریں گے لیکن اپوزیشن الزام یہ دھر رہی ہے کہ آپ پری پول رگنگ کر رہے ہیں آپ کے وزراء نقد رکوم تقسیم کر رہے ہیں وہاں پہ سڑکوں کی تعمیراتی کام کے حوالے سے اور الیکشن کے دنوں میں آپ کیسے رکوم تقسیم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ مجھے سب سے پہلے میں ہر پروگرام میں جا کے ایک سوال ان سے کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپوزیشن والے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں کتنی دیر رہے ہیں ہم بات بات میں کرتے تھے پہلے ہم جاتے تھے پروف لے کے عدالتوں میں ایک عدالت میں ڈیفیٹ ہوئے پھر دوسری میں گئے دوسری میں ڈیفیٹ ہوئے نواز شریف صاحب کا کیس پتہ ہے نا میں اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے الیکشن کمیشن میں لے کے گئے وہاں پڑھانا کچھ نہیں ہوا پھر ہم دوسری عدالت میں گئے پھر ہم تیسی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ آپ پروف کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے وزیروں کو وانی جانا چاہیے یا اس قسم کی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یاسمین جب لڑی تھی الیکشن نواز شریف کے خلاف ہم نے پینتیس پٹیشن کی تھی کہ جی یہ تعمیریت کام ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اپنے بڑا اچھی بات کی ہے کہ ہمیں قانون کو دیکھنا چاہیے پٹیشن میں جانا چاہیے تو الیکشن کمیشن نے آپ کے وزراء کو بقیدہ نوٹس جاری تھی ہیں ان نوٹس جاری ہونے کے بعد کیا آپ اس پر کچھ کریں گے کیا آپ اپنے وزراء کو روکیں گے آپ نے کہنا قانون کا رستہ رکھنا چاہیے قانون کا رستہ تو شروع ہو گیا دیکھیں بالکل قانون کو اپنے رن لینا جی اگر ہمارے وزراء نوٹس کے بعد بھی جاتے ہیں تو پھر بھی الیکشن کمیشن کو جو فردر سٹیپے کو لینا چاہیے وہ ہم بڑے کلیر اندلیب صاحبہ آگے بڑھتے ہیں جب آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم نے مہنگائی پہ اوور کم کر لیا ہے صورتحال ہماری بہتر ہو رہی ہے تو ریگولیٹری جی جی میں نے اوور کم نہیں کہا میں نے کہا کم ہوئی ہے پہلے سے پہلے سے بہتر ہوئی ہے پانچ سو 99 اشیاء ایسی ہیں جس پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کر دی گئی ہے پچاس سے ستر فیصد اور ماضی میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی بڑی شرح میں ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کی جائے اس کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا آئید کیا جانا معیشت کے لیے مصبت سمت میں گمزن ہونا دیکھیں ہم نے دو ہزار آئیٹمز پہ کم بھی کی ہے اور دیکھ کے کیسے کم کی ہے اس میں ایک ریزن ہے اب اگر آپ میں خاتون ہوں مجھے پتہ بہت مجھے کمپلین کرتی ہیں خواتین لیکن میک اپ جو ہے وہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے اور اور چیز کھانا فوراں چیز کھانا لوکل چیز اب ہم بنا رہے ہیں اور بڑی اچھی چیز بن رہی ہے اور بڑا فرق ہے پرائس میں تو ہم انکریج کریں اب دیکھیں موبائل فونوں پہ ہمیں کہا گیا جی موبائل فونوں پہ آپ نے اتنی زیادہ کر دی دیکھیں جو دو لاکھ روپے کا موبائل فون لے گا وہ بائیس ہزار کی ڈیوٹی بھی دے گا اور ہم نے کیا کیا ہے اکیس لوکل مینی فیکچرنگ لائسنس موبائل کے کی ہیں جو پانچ پانچ دستہ سزار روپے کے موبائل سمارٹ فون جو ہیں وہ عام عوام کے لیے کریں آپ کو نوکریہ ملیں گی آپ کو یہاں سارے جس کو کہتا ہے انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ لوکل میک ان پاکستان خرید دیں یہ ایمپورٹس جو ہے ایمپورٹ کا بلم کم کرنا چاہتے ہیں سپیشلی نون ایسینشل ایمپورٹس اب اگر کسی کے لیے میک اپ یا فورن چیز آہ نیسیسری ہے تو یہ باقی عوام کے لیے تو یہ انصاف نہیں ہے اندلیل صاحب آج وزیراعظم صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ لاکڈان ہو سکتا ہے اگر آپ نے اختیاط نہ کی اصد عمر صاحب ہی دے چکے ہیں اشارہ اور بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کہ چوتھی لہر جو ہے وہ بری خوفناک ہے خاص کر بارس سے جو چر رہی ہے تو کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایدل ازہا کے موقع پر کوئی لاکڈان ہونے جا رہا ہے یا ایدل ازہا کے موقع پر آپ کوئی دکانوں کے دفاتر کے مارکٹوں کے ٹائم جو ہیں وہ کم کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسا پلان ہے بلکل دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگوں نے بلکل وہی جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ماسک نظر آنے بند ہو گئے تھے سوشل ڈسٹنسنگ بند ہو گئی تھی بہت زیادہ رش ہو گیا تھا دکانوں پہ پھر شادیاں شروع ہو گئی تھی یہ وہی ٹرینڈ دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور ابھی تو آہ آہ مینیجیبل ہے اتنا نہیں ہے لیکن جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ہم بلکل تیار ہیں کہ یہ کہ ہم نے اس دفعہ اس کو بلکل ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا پچھلی دفعہ بھی ہم نے آہ تقریباً بارہ دن کا لوک ڈاؤن کر کے اس کو کنٹرول کر لیا تھا اور اس دفعہ بھی اگر لوگوں نے ویکسینیشن کرائے بغیر مویشی منڈیوں میں آئے اور یہ کچھ کیا پھر ہم لوک ڈاؤن کر لیں اگر ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہوا بے احتیاطی اپنائی گئی تو پھر لوک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے چواتھی لہر خطرناک بھی ہو سکتی ہے بہت شکریہ اندلیب ابباس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویداز ناظرین آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اپناتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے آزمائے ہوئے ہیں اس لیے وہ دوبارہ انہیں نہیں آزمائیں گے عوام اس وقت بیدار ہو چکے ہیں اور ان میں اقل و شعور پیدا ہو چکا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کے بارے میں جرائے رکھی جاتی ہے عوام میں جو آگئی اب پھیلائی جا رہی ہے وہ کس حد تک مستند ہے اور اپوزیشن کا جو مواقف ہے وہ عوام میں کس طرح پھیلے گا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمن سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوان نیر بخاری صاحب نے بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بخاری صاحب اس وقت جو سیچویشن بن چکی ہے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بلاول صاحب نے آزاد کشمیر میں جو باتیں کی پاکستان مسلم لیگ نون کے قلاف وہ صرف الیکشن کمپین کی سٹیٹمنٹ ہے انہیں سنجیدہ نہیں لینا چاہیے تو کیا واقعی سنجیدہ نہ لیں یا پھر وہ مستند باتیں کر رہے ہیں اور عوام کو وہ سمجھ نہیں چاہیے ہم بالکل جو چیئرمن بلاول باتیں کر رہے ہیں وہ حقائق سے مبتی ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے یہ ہارٹ سیکٹ کیوں ریالٹیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں محسوس تھی جب جوائنٹ اپوزیشن تھی اور اس وقت کا جو باکا پیپلز پارٹی کا تھا وہ پیپلز پارٹی سامنے لے چاہیے اور یہ دیگر جماعتیں تھیں ہم سمجھے ہیں کہ ہمارے موقف سے اگر حمل درامت کرتے ہیں تو آج یہ پیچے کے حکومت پاکستان میں موجود نہ ہوتی ہے نیب بحری صاحب مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نہیں پیپلز پارٹی ڈیل کر چکی ہے پیپلز پارٹی کو کچھ کہا گیا ہے پیپلز پارٹی سے کچھ معاملات تیہ ہوئے ہیں جبکہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے آخری فرط سے بھی ملیں اور سب سے مل کے ہمیں بتا چلا کہ یہ تو حکومت کو گرا رہے نہیں چاہتے یہ کچھ اور کرنا چاہتے ان کی کسی اور سے کچھ اور باملہ چاہتے ہیں تو اس میں حقیقت کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام یہ جن سکے دیکھیں یہ حقیقت تو جو بیان کی ہے بلاول صاحب نے وہی حقیقت ہے جو موقف بلاول صاحب کا ہے وہی موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی آپ افسرف کر لیں یہ پاکستان مسلمی کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے اور پھر لوگ حقائق تو سمجھتے ہیں جو حقائق سامنے ہیں اس لیے اس میں کوئی نہ تو ملاوٹ ہے نہ موبال گار آئی ہے اس موقف میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نو کالفیزنس اگر موب ہوتا لانگ مارچ ہوتا تو آج یہ حکومت چاہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہوتی لیکن اسے یہ یو آئی اور نون وہ اپنی زمزاری نہیں نبا سکے نیر بخاری صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ نے دوبارہ رجوع کیا پاکستان مسلمی نون کی طرف شہباز شریف صاحب سے رابطے دوبارہ سے بحال کیے ان سے کس مصبت رویے کی توقع تھی جو وہ توقع کے برعکس نکلے تو پھر سے گولہ باری شروع ہو گئی ہم نے ایک قطن رجوع اس لیے کیا کہ جب شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آگے اور وہ لیڈر فاپسجن تھے اور اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا تھا لیڈر فاپسجن تھا اور ہمارا موقع پچھلے سال جو بجلسہ ہوتا ہے بھی یہ تھا کہ منی بالکل ڈیفیٹ کیا جائے اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی برپور نمائندگی تھی اور پیزنس تھی اسیمبلی میں اور اس بیل کے خلاف جو منی بالکل تھا فائنس پیٹا اس کے خلاف ور دیا اس مرتبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مما ان کے ایم این ایز کے ووٹنگ کا جب مرلہ آیا تو موجود تھے لیکن اگر موجود نہیں تھے تو جیزر فاپوزیشن موجود نہیں تھے پھر موجود نہیں تھے تو ان کے ممران نہیں تھے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیڈیس نیس پارٹی نے تو دکھائی لیکن دیگر جماعتوں نے نہیں دکھائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں نیر بہاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر شباز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں وہ بیک ڈور رابطوں میں ہیں اور وہ کمیٹمنٹ کر چکے ہیں حکومت کو پانچ سال دینے کی دیکھیں وہ تخیر موقف مریم نواز صاحبہ کا بہت پہلے آ چکا تھا جب پانچ سال ہم دینا چاہتے ہیں باقی رابطوں کو علم ان کو ہوگا کیونکہ میں تو اس میں شامل نہیں ہوں رابطوں میں یا میں تو کوئی رابطہ کروانے والوں میں سے نہیں ہوں نہ میری جماعت ہے رابطے کرنے والے جانے اور رابطے کروانے والے جانے اور جن کے درمین رابطہ ان کا پتہ ہونا چاہیے لیکن ایک عمل سے بات بخاری سب کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو اکسفورڈ سے پڑا ہو انگلیش روانی سے بولتا ہو وہاں کی طلبہ تنظیموں میں بھی مقبول رہا ہو پھر پاکستان کے اندر اس کے والد جوہوں نے مفاہمت اور سیاست کا بادشاہ قرار دیا جائے نیر بخاری رضا ربانی جیسے بہترین استاد میسر ہوں پھر بھی حکومتی جماعت کی عہدے داران اسے پرچی چیئرمین کہیں کیا یہ صرف اردو فراوانی سے بنا بولنے کا نتیجہ ہے یا پھر کچھ اور باتیں ہیں؟ دیکھیں جی وہ جن ریزرز کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ تو دیلی ویجز والے ہیں سمجھا گی اور یہ جماعت جو بناتی ہے دیلی ویجز کی جماعت ہوتی ہے اور یہ جماعتیں جو بناتی ہے یہ پری پارٹیشن سے بن سی آئی ہیں مجھے بتائے کہ آج ریپبلیکن کہاں کھڑی ہے مجھے یہ بتائے آپ کو نظر آتی ہے ان کی کیا لائف ہیسٹری تھی لائف سائن سا ہون سا تو یہ جو باتیں پرچی پتی بات کرتے نا کہ اپنی کوئی حصیت نہیں ہے یہ مانگے تانگے کے سیاستان ہیں اور یہ جن ری ویجز سے کام کرنے والے ہیں بلاول چیئرمین بلاول جو ہیں وہ کیاکٹی جماعت کے سربراہ ہیں جس کی باوان تیر پن سال کی اور جو بہت سارے نشیب و فراز انہیں دیکھے بھی ہیں اور اس کی کیاتو نے اور اس کے کارکنوں نے قربانیاں بھی دیئی ہیں تو میں ان کو ریسپانڈ ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں جو پرچی پتی بات کرتے ہیں جو کانسل نہیں بن سکتے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جو ایک محلے کا کانسل نہ بن سکے وہ اس قسم کی گفتگو کریں تو میں نہیں سمجھ جاؤں گے ان کے کوئی حصیت ہے خورتہ جواب بھی نہیں نئی بھڑی صاحب پچیس تاک تو الیکشن ہو گیا آزاد کشمیر کا وہاں پہ مصروفیت ہو گئی جلسے جلوس ہو گئے کمپین ہو گئی پاکستان کے سیاست بھی اسی سے کے ساتھ جورج دی گئی اس کے بعد سیاسی جلسے پی ڈی ایم کے تو شروع ہوں گے پیپلز پارٹی کیا حکومت کے خلاف کوئی لیدہ سے تحریک شروع کرے گی دیکھیں یہ ہر فورم پہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے بار پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا تھا پیچ سپتمبر کو اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کا اس موقع پہ آج بھی قائم ہے اور اس کے بخاری صاحب بلاول بھٹو صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے حکومتی اہدے دار جو الزامات لگاتے ہیں اس پر نون لی کی رائے یہ ہے کہ باتیں تو چل رہی ہیں ہم اس پر اپنا کوئی موقع نہیں دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کیا جواب دینا چاہیے بلاول صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے حکومتی اہدے دار یہ الزام دھرتے ہیں کہ وہ اپنی وقالت کے لیے جا رہے ہیں ہم نے اڈے دینے سے انکار کیا اب وہ اپنی وقالت کے لیے جا رہے ہیں نون لی کہتی ہے باتیں چل رہی ہیں ہم اس پر اپنا موقع نہیں دیں گے دیکھیں جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اپنی وقالت کے لیے جی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ ایک ان کا پرائیوٹ ہے اور ایک کانفرنس ہے جتنے کسی کو نجا رہے ہیں تو حال لی کوئی آٹھ دیس دن کی بات ہے اور وہ واپس آکے کمپین میں شریف ہو جائیں یہ اور یہ ویسے عظام تلاشی ہیں اور جب وہ کرنے ہو تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آج ہے نو تاریخ نو جولائی اور آپ وہ نو جولائی بھی دیکھیں انہی سے کتر جب ہیلری کسنجر پاکستان آگے تھے یا یہ خان جیسا لکٹیٹر اکتہ دار پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو آہ کیموفراج ویڈیس کا آہ وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جی وہاں جانے کہ آج تو یہ کیا بڑھا ایڈوانس ہے آج ٹیکنالوجی پولی ایڈوانس ہے تو ریلیشن زیولپ کرنے ہمیں کب اشکار نہیں لیکن یہ اپنی خرفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ افران کہ جو کہتے ہیں جن کو کسی نے پوچھا نہیں کہ ہم بیسیز نہیں دیں گے ہم فلان ہی دیں گے اور وہ وہی چیزم کہتا ہے یہ ہم سے کسی نے مانگا ہی نہیں ہے تو ان کی کوہیزن ہی نہیں ہے ان کی پولیسیز میں جو ہے وہ ربت ہی نہیں تو یہ اپنا ملپا سیکرے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سے ایسی کوئی صورت حال نہیں نہیں نیب آری صاحب بستقبل قریب میں کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ دوبارہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے دوبارہ انتحابی سیاست یا احتجاجی سیاست میں آپ کٹھے ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نون اور مولانا کے ساتھ ہمارا جو موقف ہے اگر ہمارے موقف میں کوئی اور بگر جماعت سنید ہونا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اطراز بھی نہیں ہوگا ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور جو ہمارا موقف کے ساتھ بلکل چلنا چاہتی ہے تو گھومت کی خلاف ہم تو بلکل کہیں گے بلکل آئیں لیکن بلکل آئیں لیکن بلکل بات یہ ہے کہ جاست یہ day to day affairs ہے اور اس پہ یہ قطر نہیں ہوتا کہ one line relations ہوتے ہیں نہ تو پرمنٹ دوستیاں ہوتی ہیں نہ پرمنٹ مخالفتیاں ہوتی ہیں یہ continuing process بخاری صاحب ایک آخری سوال یہ کہ زرداری صاحب سے سوال کیا جائے کہ پی پی کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی آپ مفاہمت کریں گے یا مضاحمت کریں گے تو وہ کہتے ہیں بلاول لیڈر ہیں ان سے پوچھیں جبکہ مریم نواز صاحبہ سے اگر سوال کیا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب جو کہیں گے ویسا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں تو یہ مختلف روایات جو ہیں یہ سیاست پہ کیا اثر ڈالتی ہیں لیکن یہ بڑی فیدی بات ہے کہ موزرمہ بیل جی خطور شریف صاحبہ وہ پارٹی کی یہ پرسن تھی ان کی جازت کے بعد بلاول صاحب اس وقت زیر تعلیم سے اور ایک انٹیرم پیریٹ کے لیے پارٹی ایفیس کو زرداری صاحب لکافٹر کر رہے تھے جب وہ ان کی تعلیم سے فراغت ہوئی تو پارٹی کی جو سینٹر ایفیس کی بیٹری کی انہوں نے یہ ذمہ داری آہ چیئمن کی بلاول بھٹر زرداری صاحب پر ڈالی اس کی پروسیز وہی مرتب کرتے ہیں زرداری صاحب بلکل آہ پارٹی کے بلکل سرپراک سنے ہی ہیں لیکن رہنما دھو رہے ہیں آہ وہ بلکل مشاورت بھی آہ سے ہوتی ہے وہ مچھرے آہ دو عصیت میں فارمر پیزنٹ بھی ہیں چار پی کے وہ پیزنٹ بھی ہیں اور چیئمن بلاول کے والد بھی ہیں مشاورت تو ہوتی ہے لیکن آہ بات تو چیئمن بلاول کے ان کی سی سی تھی ہے وہ جو پارٹی فیصلے کرتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں یعنی پارٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں وہ کو چیئرمین ہے اس لیے اپنی مشاورت بھی اس میں دیتے ہیں بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشتر پر بات کریں ناظرین کشمیر کا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز متحرک ہیں جلسے پہ جلسے شیڈول ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے حلق سے اپنا حق نکالے گی ووٹ جو ہے وہ چوری نہیں ہونے دے گی ووٹ چوری ہوا تو شہراہ دستور پہ دھرنا بھی دیں گے اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا تھا وہ کچھ ملاحظہ کرتے ہیں پھر ایشو پہ بات کریں گے سیر پاکستان آئیباد پہ چوری نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ کسی کو پاکستان مسلمی نون آپ کو پھرانے باری مسلمی نون نہیں رہی پاکستان مسلمی نون رانہ صاحب کشمیر کے الیکشن میں ہم نے تو سنا یہ تھا کہ مریم نواز تو جلسوں میں جائیں گی اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف بھی جائیں گے لیکن وہ دکھائی نہیں دیئے اس کی وجہ کیا ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمی نون اب پہلے جیسی نہیں رہی پاکستان مسلمی نون اب کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ یا سر یہ بات تو مریم صاحبہ نے بلکہ ٹھیک کی ہے کہ مسلمی نون اب پہلے والی نہیں رہی واقعی نہیں رہی بھئی آپ تو ان کے لیڈر لندن بیٹھے ہیں یہ ہے مسلمی نون آور سیز میری بات سمجھیں کہ یہ ہے مسلمی نون آور سیز واقعی پہلے والی نہیں رہی اچھا بھئی یہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو پہلے والی تھی جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب جب تھے تو جناب ہم نے کمال ترقی کی مسلم لیگ نون کی قومت تھی مسلم لیگ نون کی قومت ہی بڑے غریبوں کے کام کیے مسلم لیگ نون کی قومتیں پاکستان کو ہم نے بلندی پہ لے گئے تو پھر وہ والا مسلم لیگ نون ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے جس میں آپ کے لیڈر پاکستان سے باہر چلے گئے جس میں آپ کے لیڈر کے ساتھ بہت سے لوگ پاکستان سے بائٹ چلے گے جس میں آپ لوگ جو ہے کئی کئی سال ہموشی زبان کو تعلیل گائے رکھیں جس مسلم لیگ میں آج جن کے ساتھ دو ماہ پہلے بالکل پیار محبت تھا آج ان کے وہ ہے آپ کے غالیاں نکالتے ہیں آپ ان کو نکالتے ہیں یہ مسلم لیگ ہے یہ مریم صاحب نا کسی وقت تقریر میں بڑا جوش خطابت میں ایسی بات کہا جاتی ہیں جو بعد میں انہوں نے بتا چلتا ہے کہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ پہلے والی مسلم لیگ نون نہیں ہے نہیں ہے اب وہ مسلم لیگ نون ہے جو اوپر سے بولتی ہے نیچے سے مساہلت کرتی ہے جو بلاول صاحب نے کہا ہے نا جو ایک اگر ہو سکے تو وہ بھی سنا دیں کہ شیر جو ہے بلی نہ بنے شیر بنے تو یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہیں کہہ رہا یہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے نہیں کہ وہ پہلے والے بنے نا پہلے شیر تھے اب یہ بلی ہیں بلاول صاحب کے بقول ہمارے گول نے تو یہ مسلم لیگ واقعی وہ والی نہیں ہے یہاں سے دوسری بات ہے کہ ہم نے میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ شباز شریف اور مریم صاحبہ اکٹھی الیکشن کمپین شروع کریں گی یہ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بات آئی تھی نا یہ تو مسلم لیگ نون نے کہی تھی یہ تو مسلم لیگ نون کی حلقوں سے آئی تھی یہ ان کے لیڈروں نے مسلم ٹاک شوز میں کہی تھی ان کے لیڈروں نے پریس کانفرنس میں کہی تھی انہوں نے خود یہ بات پاس کی تھی بیٹر ریپورٹرز کو کہ جناب شباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ مل کے الیکشن کمپین شروع کریں گی اب بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ اور شباز شریف صاحب اگر واقعی کشمیر میں مل کے الیکشن کمپین شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں کو یہ جواز ختم ہو جانا تھا کہ جناب مین نون شین فلاں فلاں یہ ختم ہو جانا لیکن آج آپ غور کریں کہ شباز شریف کیوں نہیں گئے شباز شریف اس لیے نہیں گئے میں آپ کو اندر کی خبر دے دیتا ہوں شباز شریف چاہتے تھے کہ میں صدر مسلم لیگ نون کا شباز شریف صاحب نے کہا کہ وہاں پہ پروٹوکول بھی میرا ہونا چاہیے تقریر بھی میری ہونی چاہیے وہاں پہ بات بھی میری ہونی چاہیے شباز شریف صاحب کو اطلاع مل گئی تھی کہ جناب وہاں پر مریم کے جو ہیں سپورٹر مریم کی جو لابی ہے وہ وہاں پر اس قدر متحرک ہے کہ وہاں پہ نارے بھی مریم کے لگنے ہیں بات بھی مریم کی ہونی ہے مریم کی تقریر پہ زیادہ کلیپنگ ہونی ہے مریم کی تقریر پہ زیادہ پرجوش کام ہونا ہے اور شباز شریف صاحب کی تقریر پہ نہیں ہونا اور ایک تاثر جاتا ہے تقریر میں بھی کہا کہ مجھے پتا چلا میرا بہت انتظار ہو رہا ہے کارکنان انتظار کر رہے ہیں تو میں ان سے ملنے آگئی یہ بھی ذرا کہہ دیتی نا کہ مظفر آباد میں ایک ٹگٹ جو میں نے دی ہے وہ تحریک انصاف کے باغی کو دی ہے یہ بات بھی وہاں پہ کہہ دیتے نا یہ نہیں کہی بات اس چیز کو انہوں نے بالکل لباکیا کہ نہیں دیکھیں وہاں پہ جو ٹگٹ ایک ملی ہے وہ تحریک انصاف کے باغی کو ملی ہے وہ چارہ نون لی کا جو پرانا ساتھی تھا وہ تو محروم رہا اس کو دوسری نہیں ملی وہاں پہ تو انتظار کوئی شک نہیں کہ ان کے وہاں پہ کارکن موجود ہے ان کی پانچ سال حکومت رہی ہے ان کی وہاں پہ ایک ورث رہی ہے لیکن یہ کیوں بول رہے ہیں کہ ایک وقت میں یہ بری طرح وہاں سے الیکشن بھی ہارے ہوئے ہیں جب بھی بس بالٹی کے وہاں پہ وزید عظم تھے تو یہ یاسر اب تو فیصلہ براہ مشکل سا ہو گیا مسلم لیگ نون کے لیے کہ کیا شباز شریف کا آج نہ جانا میں آپ کو بالکل یہ حقیقت کہہ رہا ہوں شباز شریف آج ایک اطلاع کی بنیاد پہ نہیں گئے آپ یہ جتنا مرضی کہلیں کہ شباز صاحب نہیں جا رہے تھے شباز صاحب کو فلان کام پر گیا شباز صاحب کو روک لیا گیا بھئی جب آپ اناؤنس کرتے ہیں جب آپ بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد اچانک جب وہ نہیں جاتے تو وہ بھی بتا دیئے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے مجھے ایک ان کے قریبی شخص نے کہا کہ میاں صاحب کو یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ میاں صاحب وہ گراؤنڈ آپ کے لیے نہیں ہے وہ گراؤنڈ اسی صورت میں آپ کے لیے ہوگی جب آپ اکیلے جائیں گے اور اگر آپ ان کے ساتھ بھی جائیں تو اس صورت میں جائیں گے جب آپ کی لابی وہاں پہ متحرک ہو کہ اثر یہ میں آپ کو بالکل مصد کا اطلاع دے رہا ہوں اور میں آپ کو چلیئے بھی بتا دوں آج نونلی کے والے بڑے خوش ہے نا کہ مریم صاحبہ نے آج میں نے کچھ لوگوں کا دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ مریم صاحبہ جو ہے ان کا جو جلال ہے ان کی جو تقریر ہے ان کا جو سٹائل ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب ابھی تک وہ پرانا محول دوبارہ شروع ہو جائے گا یعنی پرانے بیانی ہیں دوبارہ شروع ہو جائے گا لے میں آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں میں شباز شریف صاحب سنبھال لیں گے کمان کشمیر کے اندر اور مریم صاحبہ کو کسی وجہ سے پھر پیچھے کر دیا جائے گا یہ میں آپ کو مصدقہ کہہ رہا ہوں دیکھ لیے کہ کتے دن الیکشن میں رہ گئے ہیں الیکشن کمپین میں کتے دن رہ گئے ہیں آپ کو نظر آ جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شباز شریف صاحب بیمار ہو جائے گی سیاسی بیماری آ جائے گی میں آپ کو بھر کہہ رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سیاسی بیماری آ جائے گی کیونکہ کچھ معاملات بری حد تک آگے نکل جا چکے ہیں اور شباز شریف صاحب کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں وہاں پہ ساری جو تقریر ہو رہی ہے بلاول کس پہ تنقید کر رہے ہیں مریم پہ اس کے بعد شباز شریف سمجھتے ہیں کہ میں وہاں جا کے جب تقریریں کروں گا میں نے جسنا کل بھی کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں کیوں اسمبلی میں اپنا محول خراب کروں اس بلاول کے ساتھ تو بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ کسی اور طرف چلے گی ہیں مریم صاحب آگے بڑھتے ہیں کچھ دنوں سے ہم نے تذکرہ نہیں کیا ایک شخصیت کا مولانا فضل الرحمن کافی دنوں سے خاموش بھی ہیں بات کس پہ کریں کیونکہ کمپین تو دونوں جماعتوں بڑی جماعتوں کی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی تیسری بڑی جماعت تو اس وقت مولانا کیا آزاد کشمیر کے الیکشن سے کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں دیکھیں مولانا صاحب سمجھتے ہیں مولانا صاحب قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب دونوں ریزلٹ میں فائدے میں رہیں گے اور وہ انتظار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی ہارتی ہے تو یہ دونوں حکومت کے حلاف تحریک چلانے کی طرف آئیں گے تو اس پہ بھی میرا فائدہ ہے اور اگر یہ جیتتے ہیں اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے مولانا صاحب کہتے ہیں اس پہ بھی میرا فائدہ ہے میں کہوں گا جناب دیکھیں ہم نے گورنمنٹ کی محارفت کی ہم نے گورنمنٹ کو بے نکاب کیا ہم نے پی ڈی ایم کو دوبارہ بتحرک کیا ہم نے سوات میں جلسے کیے ان جلسوں کا اثر شروع ہوا اور ان اثر کی بنیاد پہ جناب یہ دیکھیں ہم نے کشمیر میں فتح حاصل کر لی اگر یہ ہار جاتے ہیں تو مولانا صاحب کہتے ہیں پھر بھی بلے بلے پھر یہ کہیں گے جناب ڈی چونگ میں اگر دھڑنا دینا ہے تو بندے کس کے لے کیا نہیں ہیں ڈی چونگ میں اگر جو اشارہ دیا ہے مریم صاحبہ نے اگر انہوں نے حکومت کے اشارہ دستوری ہیں ڈی چونگ اگر انہوں نے حکومت کے خلاف کہیں جانا ہے تو بندے کس کے لانے ہیں مولانا صاحب کے لانے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں جس کون لیں دونوں صورتوں میں میرے ہی بلا ہون ہے بلوین سیچویشن وہ کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں میرے ہی بلا ہون ہے تو میں انجوائے کروں دوسرا مولانا صاحب تھوڑے سے نراز تھے نراز اس بات پہ تھے کہ جناب الیکشن ازاد کشمیر کا ہے مولانا صاحب کو پوچھے نہیں گیا جناب آپ نے کسی سیڑ کو سیڑ لینی ہے آپ کا کوئی امیدوار ہم ابلائج کریں آپ کے کسی امیدوار کو کسی جگہ کمبائن امیدوار بناکی الیکشن لڑائیں وہ مولانا صاحب چارے ہموشی سے دیکھتے رہ گئے مولانا صاحب کو پوچھا بھی نہیں گیا دوسرا مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمن رہے ہیں مولانا صاحب کو تقریروں میں بھی بڑھائے گا مسلم لینک نون چلیں ہمدردی کے طور پر تو مولانا صاحب کو بلا سکتی تھی ایک اتحادی کے طور پر بلا سکتی تھی پی ٹی ایم کے چیرمن یہ صدر ہونے کی طور پر تو بلا سکتی تھی وہ بچاروں کو بلائے نہیں گیا تو آپ انہوں نے یہ کی سوچا کہ وہ کبھی دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ہار جائیں کبھی کرتے ہیں یا اللہ یہ جیج ہے وہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں مجھے ملنا ہے کچھ نہ کچھ دونوں صورتوں میں آخر ان کو میری ضرورت پیش آنی ہے تو پھر میں کیوں نہ بیٹھ کے انجوائے بھی کرو دعا بھی دو اور بہت دعا بھی دو تم مولانا صاحب کی یہ صورت ہے مولانا صاحب کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو تو پاکستان مسلم لیگ نون کو کریٹسائز کر رہے ہیں لیکن آج جو دعا دار تقریریں ہوئیں پی ایم ایل این کی جانب سے ان کا کوئی نشانہ پیپلز پارٹی نہیں رہی اس کی وجہ کیا کل سے شروع ہو جائے گا میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے ڈیڈ لینڈ دی ہے ڈیڈ لینڈ کراس کر گئے بھی بس پارٹی بلاول ڈیڈ لینڈ کراس کر گئے ہیں اب مسلم لیگ نون کی طرف سے نمبر ون شاید کچھ نہ کہیں لیکن نمبر ٹور نمبر تھری جو ہیں وہ تابر طور حملے کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا تیز حملے شروع ہو جائیں گے تیز ترین حملے یہی جوابی بار مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا جائے گا دونوں طرف سے ہوں گے اب اس طرح لگے گا کہ کشمیر کا الیکشن مسلم لیگ نون ورسیز پیپلز پارٹی ہے اور یہ دونوں آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور کوئی اور وہ یہاں سے فائدہ اٹھا کے لئے یعنی تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے ان کی آپسی لڑائی کا بالکل ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں مسلم لیگ نون کے جو مضبوط ترین امیدوار تھے نا وہاں پہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے بھی اپنے بڑے تگریم ایدوار اتارے ہیں تو چند سیٹیں ایسی ہیں جن پر نون لیگ کو بڑا بروسا تھا وہ ان سیٹوں میں اکسری ہے جو ہے تحریک انصاف جیتے گی باقی تحریک انصاف کافی لوس بھی کرے گی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ماحول کتنا گرم ہوتا ہے ناظرین دیگریش کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے ویداز ناظرین دنیا بھر میں انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے دنیا بھر کو نسلی امتیاز پر سبق دینے والے بڑے بڑے مبالک وہ ممالک جو گٹنے ٹیک کے جن کے صدور یہ کہتے ہیں کہ بلیک لائفز میٹر وہ ممالک جن کے وزیراعظم اور صدر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا تحفظ کرنا چاہیے مذہب اور نسلی امتیاز کو ایک طرف رکھ کر ہمیں حقوق برابری کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچانے ہیں وہ ممالک جب ووٹ کی بات آتی ہے نسلی امتیاز کے خاتمے کی بات آتی ہے انسانی حقوق کی تنظیم اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرتی ہے وہاں پہ ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ بڑے بڑے یورپین ممالک ہمارے دین میں ہمارے نبی نے کہا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فاقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہی اصول ہو لیکن یہ ممالک کب اس ڈگر پر چلیں گے اسی بارے میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سابق صف شاہد عمیم صاحب بہت شکریہ شاہد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے شاہد صاحب جب دنیا بھر میں آپ پیغام دیتے ہیں جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سب برابر ہیں باقی تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ انسانیت کو بہترین سلوک سے نہیں نوازا جاتا پھر ایسے مقام پہ دوغلاپن کیوں یقینلن ڈبل سٹینڈرز تو ہیں خاص طور پہ یہ دیکھیں یونائیٹ نیشنز جب بنا تھا اس کے بعد ہیومن رائٹس کا ایک ڈیکلریشن ہوا تھا جس کے لکھنے والی جو تھی ایلینر روزولڈ تھی جو امریکہ کے صدر ہوتے تھے فرینکلین روزولڈ ان کی بیوہ تھی تو ان کی تحریر شدہ ہے یہ جو ہیومن رائٹس کا ڈیکلریشن ہے تو گوئے امریکہ نے اس میں بڑا ایمپورٹنٹ پائنئرنگ رول ادا کیا تو ایسے ملک پہ تو اور بھی توقعات ہوتی ہیں کہ بھئی آپ پھر اپنی بات کا پاس رکھیں لیکن ابھی یہ جو ہم نے دیکھا جنرل اسیملی میں ریزولوشن نسلی تاثب کے خلاف اور مختلف قسم کے تاثب جس میں غیر ملکیوں کے بارے میں تاثب رنگ کے بنیاد پہ تاثب تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل کھلم کھلا انسانی حقوق کے خلاف جاتی ہیں اس کی پامالی کرتی ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے کہ جن چودہ ملکوں نے یا پندرہ کتنے ملکوں نے اس کی مخالفت کی ان میں امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی بلکہ کینیڈا بھی شامل ہے مجھے تو اور بھی حیرت ہوئی کیونکہ کینیڈا کے پرائم میسٹر تو عام طور پر زیادہ لبرل سمجھا آتے ہیں تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ہر وقت دوسروں کو تو نصیت کرتے ہیں جمہوریت کا سبق پڑھاتے ہیں انسانی حقوق کی بنیاد پر سینکشن لگا دیتے ہیں آپ کو اندازہ ہے پاکستان کے اوپر بھی بڑے پیشرز پڑھتے رہے ہیں اب بھی پڑھ رہے ہیں لیکن خود جب اخوام طاعدہ میں ایسی اہم قرارداد آئے ہی جو ایک اصول کی بات تھی کہ آپ ہیمن رائٹس کو اپ ہولڈ کریں اور یہ تو دنیا میں کون اس کی طرف داری کرے گا کہ نسلی تعصف کیا جائے شاید ہم انسا پھر تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کہنے بھی بجا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جن ممالک نے محارفت کی حاصل کر ان ممالک کے اندر ہمیشہ نسلی امتیاز کیا گیا ہے وہاں پر مذہب کی بھی توہین کی گئی ہے نسلی امتیاز بھی کیا گیا ہے تو ہم یہ پھر کہہ سکتے ہیں اس ریزلٹ کو دیکھ کے کہ یہ سب کچھ ان کی حکومتوں کی طرف سے ان کے اندر جو ان کے ادارے ہیں ان کی طرف سے اشیر بات سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھئے معاملہ تھوڑا پیچیدہ تو ہے اس لیے کہ حقیقت ہے کہ جو موجودہ دور میں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کا سب سے زیادہ سلسلہ تو مغرب سے ہی ہوا ہے اور یہ جیسے ہیومن رائٹس کس نے لکھا ہے امریکہ نے اور دیگر ممالک نے لکھا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ کیا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے خود ہی اس سلسلے میں آگے پڑھ کے ایک ڈیکلیریشن بھی سائن کروایا دنیا سے تو پھر آپ خود اس کی پاسداری کرے نا تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہیپوکریسی ہے یہ کہنا تو ایک ذاتی ہوگی کہ ان کے ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے یا ہیومن رائٹس نہیں ہے لیکن اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے تو ڈبل سٹینڈرڈز کی قائد کی جاتی ہے اور ہیپوکریسی کی جاتی ہے اور یہ جو ریزولوشن جو ہے اس کے خلاف ووٹ دینے کی کہ کوئی منطق ہی نہیں بنتی اس میں کیا خراب بات تھی جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے اور پھر برطانیہ فرانس جو یہ سب سے بڑے علم بردار لگے ہوئے ہیں جمہوریت اور انسانی حقوق کے انہوں نے کیسے یہ اس کے خلاف ووٹ دیا ہے خود ان کے عوام کو ان کے جو اہل فکر ہیں ان کو اس حوال اٹھانا چاہیے کہ آپ کس قسم کی ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر چلنا ہے لیکن شاید امین صاحب ہم دیکھا جائے تو آج کسی ایک بڑی انجیوز نے کسی ایک بڑی ہومن ریڈز کی تنظیم نے ان ممالک کے اندر اس پر نہ تو آواز اٹھائی ہے نہ انٹرنیشنل سطح پر کوئی ایسی بات کی اور نہ ہی یہ کو پیغام دیا کہ ان اہم ترین ممالک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر تو لگتا ہے کہ سب کا اپس میں گھٹ چور ہے اور پاکستان کے اندر اگر ادانہ حاستہ کوئی ممولی سا واقعہ ہو جائے تو امریکہ کیا پھر یورپ کیا ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جیہاں بالکل یہ تو ہے اور یہ اصل میں ہیومن رائٹس کو یہ سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں گویا کسی ملک پر پریشر ڈالنا ہے اس کو اپنی پالیسی کے مطابق مطابق میں لانا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کا چرچہ کر کے اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو ان کا صحیح کمیٹمنٹ نہیں ہے یعنی اصولی کمیٹمنٹ نہیں ہے ہیومن رائٹس اس میں کسی ملک کو دبانا ہوا تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا یہ تھریٹس ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے خلاف سینکشنز لگا دیں گے اور واقعی پابندیاں بھی لگاتی ہیں مختلف قرم کے امتیازی قوانین بنا دیا جاتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ کہ یہ تو ہم نے دیکھا ایک عام بات ہو گئی ہے کہ مغرب جو ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یا درڈ ورلڈ کے کنٹریز کو اپنی مانمانی کرنے کے لیے انسانی حقوق کا ایک لحاظ سے اس کا ایک کور لیتا ہے یعنی اس میں کمیٹمنٹ نہیں ہے صرف ایک کرم کا دباؤ کا طریقہ ہے تو یقین ہنہیں یہ بہت قابل مضمت بات ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی ملکوں میں کسی نے اس کی مخالبت کی ہے نہیں ہے اس کا تو میں نے نہیں فالو کیا لیکن اگر نہیں کیے تو ان کو کرنی چاہیے ایک سو چھے ممالک نے بڑے بڑے اخبار ہے موٹ ڈالا تھا چھوڑا ممالک نے مخالفت کی تھی چوالس نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وائٹ سپرمیسی کا ایک جو انصر دماغ میں پیدا ہو چکا ہے اس کے خاتمے کے لیے انہی کے اندر سے لوگ اگر آواز بلند کریں گے تو پھر کوئی مصمت پیش رفت ہو سکتی ہے بہت شکریہ شاہد عمین صاحب اس حوالے سے اپنا میں کے لیے ناظرین آج کچھ بات آگے بڑھ کے ہماری کلوزنگ کا وقت قریب ہے پاک انگلینڈ ونڈے سیریز تھی پہلا میچ تھا پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 136 منز بنائے تجربہ کار کھلاڑی تھے ہمارے پاس دوسری جانب اگر انگلینڈ ٹیم کا اگر ہم مجموعی طور پہ احاطہ کریں تو سات کھلاڑی نئے ڈالے گئے سات کھلاڑی جو نا تجربہ کار تھے جنہوں نے ونڈے سیریز انٹرنیشنل نے کھیلی کاؤنٹی کرکٹ کا انہیں تجربہ بہت زیادہ ہے آج ان کے سامنے ہمارے بہترین تجربہ کار پلیئرز جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئے وجہ کیا بنی ہے اس سے امپیکٹ کیا پڑے گا رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب آپ کی بھی کافی نظر ہے کرکٹ کے اوپر کرکٹ کے آپ شاکین بھی ہیں آج کے میچ پہ کیا تفسرہ کریں گے بابر پہلے کہتے تھے کہ ہم جو کنڈیشن ہے وہ ہماری چوائس کے مطابق نہیں ہے لیکن ہم مقابلہ خوب کریں گے یہ سات کھلاڑی تبدیل ہونے پر انہوں نے کہا تھا اب تو وہ تبدیل والوں سے بھی رہ گیا لیکن یہ اثر بڑی مزید والے بات ہے انگلینڈ کی ٹیم ڈھرتی رہی کہ ہمارے کھلاڑی تبدیل ہو گئے ہیں اور ہم پہلا میچ ہار جائیں گے لیکن لگا آج ایسے کہ جیسے ہماری ٹیم تبدیل ہو گئی ہے ایسے لگا کہ جو ہماری نمبر ون ٹیم تھی جو بے بیسٹ کھلاڑی تھے وہ سات ریسٹ پہ جلے گئے ہیں اور ہم نے سات نئے لڑکے رکھ دی ہیں جن کو نہ بول کی سمجھ آ رہی ہے جن کو نہ بول نظر آ رہے جن سے رننگ بھی نہیں ہو رہی جن سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں تو آج یہ لگا آپ غور کریں اس پورے میچ میں کہ ہماری ٹیم وہ ٹیم جو ابھی پاکستان پریمیر لیگ کھیل کے گئی ہے بڑے بڑے اچھے کھلا رہی ہے اس پر تو صرف آپ پوری بیٹنگ کے آغاز سے شروع ہو جائیں مصبال اپنر سے شروع ہو جائیں اپننگ پہلے بول پہل آؤٹ چلتا رہا تھوڑا ملا کہ جناب دو ہمارے بیسٹ بینٹ کھری ہو گئے گریس پہ نظر آیا لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اس طرح چلنا شروع ہے اس سے ہم آؤٹ ہونا شروع ہے اس طرح لگا کہ انگلینڈ کی ٹیم میں پرانی ٹیمیں انگلینڈ کی اس میں نمبر ون کھلا رہی ہیں سارے تجربہ کار کھلا رہی ہیں ساتھ کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل کریکٹ میں ڈیبیو کیا جبکہ ہمارے ایک کھلاڑی نے اس پر بولنگ میں بتا دیں آج آپ گھوڑ کیا ہے وائٹ کتنے کی ہیں انہوں نے دیکھیں ہماری قوم ایک ہی تو تفریح آتی تھی آج میچ کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے پہلے تو بجلی نہیں آ رہی تھی چلے لائٹ آ بھی گئی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے میچ کا اور ایسا بے سورہ سا میچ ہو گیا یا سر ایسے لگا کہ پاکستان کی تیسرے نمبر کی ٹیم کھیل رہی ہے اور تیسرے نمبر کی ٹیم جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا یہ وزیرت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے یونس خان مصطافی ہوا ہے دوسری طرف بیٹنگ لائنی میں تو کہہ رہا ہوں یہ آج وزیرت پاکستان خود کرکٹر ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اور کرکٹ ٹیم کے کوچ وہاں پہ جو ہے فیلڈنگ کوچ بولنگ کوچ بیٹنگ کوچ سب کو سوچنا چاہیے ایک ایسا ایونٹ جس پہ ہم اچھے طریقے سے کر سکتے تھے اسے اچھا کھیل پیش کر سکتے تھے اور جیت سکتے تھے وہاں پہ ایسی کارکردگی کی بنیادی وجہ کیا بنی نازشار سے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نگوا